بھارت بیس سال انتخابات کی جانب آگے بڑھ رہا ہے بھارت بڑے ایگریسیولی بھرموز مسائل کو پرموٹ کر رہا ہے پاکستان کی کسی چیز سے پھٹے یا نہ پھٹے لیکن بھرموز مسائل کا نام سنکے جنور فڑی آتی ہے سعودی عرب میں بولا ہے ہے کہ شیخ کو چاہیے coins بھارت بھرموز اب شیخ مانگتا تو شاک کو ملتا زہر سی بات میں کہتے ہوں سلام ہیں لوگوں پر سلام ہیں اب پاکستان کو کہیں نہ کہیں پہ سعودیا بھائی بھائی بھول رہا ہے بھلوکہ کھائیں اور سو جائیں سب لوگوں کا جکاہو جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے ہے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر پورا جمہوری نظار ہی خطرے نے صرف آئین خطرے کے اندر نہیں ہے بلکل ہیں بلکل ہیں کوئی دو رہا ہی نہیں ہو سکتی اچھا ایسی جیت کو ویڈیو گیم کی زمان میں پتا کیا کہا جاتا ہے بھارتہ تیاروں کو ایکسپورٹ کرنے کی دوڑ میں دیرے 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 آگے بڑھ چکا ہے پچھلی سال ہی بھارت نے فلیپینز کے ساتھ میں 375 بلینڈ ڈالر کی ڈیل کی اگر سعودیہ جیسی کنٹری انڈیا سے خریدتی ہے تو دنیا کے اور بہت ساری موالک بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم انڈیا سے کیوں نہ خریدیں پاکستان نے اپنی قوم کو کمانا نہیں سکھایا ہمیں مانگنا سکھایا اور ابھی بھارتہ سرکار سے باتچیت چل رہی ہے اور بھارت سرکار بھی اس پریاس میں لگی ہوئی کہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ تیجی سے بڑھے اور میری تو دل سے اچھا ہے کہ بھارت اس چھتر میں بھی کامیابی کی جنڈے کاڑے کس طریقے سے مانگنا ہے پاکستان نے ہمیشہ جو اپنا فوکس رکھا وہ جنگوں کے اوپر دکھے 1965 کے بعد میرا نہیں حیال ہے کہ پاکستان ترکی کی طرف کیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کے پاس دو ٹکے کے وسائل نہیں ہیں اور ایک سیکولر کنٹری مسلم ورڈ کے اندر ایک بڑی تگری پوزیشن بنا کے کھڑا ہو چکا ہے پاکستان کے سامنے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے یہ تو تھی بھارت کی بات اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستانیوں کی بھرموز مسائل کا نام سنگے نا لپ لپ جب جب لپ لپ جب جب ہونے لگ جاتی ہے اور سعودی آراؤ نے بھی بھرموز مسائل خریدنے میں اپنا انٹرسٹ دکھایا اس سے ان پاکستانیوں کی سینے میں لگ گئی ہے آگ کیا کرے بیچارے مالک ہے وہ تو ان کے یہ تو کٹورہ لے کے جاتے ہیں وہ کٹورے میں کوئی ڈال دیتے ہیں لے کے آ جاتے ہیں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارہ بطل پاکستان اور بھارت کے ساتھ میں ڈیفینس کی ڈیل ہوگی تو پاکستانیوں کے چھاتی پیتر ساپ لوٹ نے بنتے بھائی جروری ہے اپنے دیر کے چلتے ہیں پاکستان اٹھائی سو کروڑ ایزا پاکستانی کیا فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے ممہ ہم سے دور جا رہا ہے اور ایک سیکولر کنٹری کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بڑے سٹرونگ ہو رہے ہیں پہلے اپنی نیول وہاں پر بھیجا تریننگ انڈین آرمی سے دلوائی پھر اپنی آرمی بیجی ان کی تریننگ دلوائی اور اب جو ہے ان کا برموز وہاں پر جا رہا ہے انڈیا جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے ہر ملک چاہتا ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اچھے ہوں کیونکہ اس کی مارکیٹ میں اتنا پوٹنشل ہے جتنا کہ آپ باقی تین چار ملکوں کو ملا کے ان کے ساتھ اپنی ڈیل بناتے ہیں وہ ایک ڈیل اگر آپ کو انڈیا میں مل جائے تو آپ کا فائدہ یکمشت ہو جاتا ہے اس لیے سب لوگوں کا جکاؤ جو ہے وہ اس طرح انڈیا کی طرف ہے ٹھیک ہے تو ان سب سے لڑنے کے لیے انہیں برموز نظر آیا اور اٹھائی سو کروڑ کی یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے دو کنٹریز کے بیچ مطلب پاکستان کی جو آرمی ہے وہ سعودیہ کی دوست آرمی گنے جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے برموز مزائل وہ خرید رہے ہیں تو وہ کیوں خرید رہے ہیں یہ بڑا اچھا زبردست پوائنٹ وہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آئے کہ پاکستان اس وقت اتنی کپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ سعودیہ کو دیفنس کر سکے ان کو پروٹیکٹ کر سکے تو میرے خیال میں پاکستان کی جو موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو دنیا نے تو اپنا ٹرن لینا ہے نا تو سعودیہ جو کبھی پاکستان کے اوپر ریلائی کرتا تھا کہ ہمیں ڈیفنس دیں گے تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو خود اپنے پاؤں سے اکھڑ رہے ہیں تو ہمیں ایک گلوبلائز اپنی پاور بنانی چاہیے صحیح ہو گیا اور رہی بات انڈیا کی بیشنے کی تو اس سے پہلے انڈیا اس چیز میں بدنام تھا کہ یہ بہت زیادہ اتھیار خریدتا ہے اور اب اس کے برقس ہے کہ انڈیا بیش رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے کڑوی ہیں ایک وہ حضم نہیں ہوتی لیکن انڈیا اپنی پاور کو بتا رہا ہے دنیا کو وہ بتا رہا ہے سر اس سے پہلے وہ اپنا یہی انڈیا اور ریشیا نے مل کے یہ براموس کو لانچ کیا ہے فیلیپائن کو بیچ چکے ہیں اب سعودی عرب مسلم امہ ایسر پوری اسلامی ورڈ اس کو فولو کرتی ہیں اگر وہ اپنے بچاؤں کے لیے انڈیا کے ڈیفنس کو انسٹال کر رہا ہے تو یہ انڈیا کو کتنا مضبوط بنا رہا ہے اس خطے میں ابھی آپ نے بتایا جیسے میری نظر سے یہ خبر تو گزری لیکن اٹھائی سو کروڈ بہت بڑی بات ہے تو وہ انڈیا کو جا رہا ہے نا تو اس سے وہ اور پاورفل ہوتا جائے گا اور یہ تو ابھی ایک یا دو جگوں پہ بیچا ہے اور اب اگر سعودیہ جیسی کنٹری انڈیا سے خریدتی ہے تو دنیا کے اور بہت سارے موالک بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم انڈیا سے کیوں نہ خریدیں سر پہلے انڈیا کی جو ویمن آرمی ہے وہ بھی وہاں پر ان کے نیشنل ڈے میں مارچ کر کے آئی ہے اس سے پہلے سعودی کی آرمی انڈیا میں ٹریننگ لے رہی ہے سر ان کے تعلقات تاپس میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں اور ایک سیکولر کنٹری مسلم ورڈ کے اندر ایک بڑی تگڑی پوزیشن بنا کے کھڑا ہو چکا ہے پاکستان کے سامنے کہ جس کی لاتھی اس کی بینس اور پنجابی میں کہتے ہیں جو کجچ دانے اور کملے بھی سیانے تو جس کے پاس دانے ہیں اس کملے بھی سیانے ہوں گے اسی طرح انڈیا کے پاس یہ بنا کے انہوں نے دانے بنائے ہیں تو ان کے کملے سیانے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے وہ دانے بک رہے ہیں اور سعودیہ جیسی کنٹری وہ ہی دانے خرید رہی ہے وہ مزائلوں کی شکل میں کیونکہ ابھی گلوبلائز دنیا بدل رہی ہے نا تو یہی دانے ہیں کہ آپ کے ریزرو کتنے ہیں آپ کے مزائل کتنے ہیں آپ کے پاس ایٹم بم کتنے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ سیٹلائٹ کے اوپر کتنی گریفت ہے آپ کی تو اب اگر سعودیہ کا جکاؤ انڈیا کی طرف ہے اس سے پہلے وہ پاکستان کی طرف تھا بلکل تھا بلکل ایک ہے ہیوز ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کہ سعودیہ جیسی کنٹری اپنا قبلہ وہ پھیرتے ہوئے پاکستان کو دودھکارتے ہو بائی بائی بول رہی ہیں تو یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی ہے کیوں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ آج تک کھڑا ہی نہیں ہوا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سر ایک اور چیز بھی میں واضح کرتی جاؤں اس دفعہ اگر ہم دیکھیں اس سال یا دوزار تئیس کو دیکھیں پوری دنیا کا سر ڈیفینس بجٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر کنٹری اپنے آپ کو ڈیفینس میں سٹرونگ کر رہی ہے اور اپنے بجٹ کو دو یا تین پرسنٹ انڈیا کا بھی بجٹ ہوا انہوں نے بھی 3.4% انکریز کیا ہے ڈیفینس بجٹ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارا ڈیفینس بھی ایک اچھا خاصا بجٹ جاتا ہے ڈیفینس کو لے کے لیکن کچھ سٹیٹمن آرمی کے جانب سے ایسے نکلی تھی کہ اوائل نہیں ہے تیل نہیں ہے گولیاں نہیں ہے تو اس چیز نے بھی پاکستان کو پوری دنیا میں بری طرح سے ایکسپوز کیا نہیں پاکستانیوں نے خود ایکسپوز کیا نا جو ہماری سٹیبلشمنٹ کیا ہم نے انہوں نے خود اپنا آپ دکھا دیا نا اس سے پہلے تو ایک بھرم بنا ہوا تھا نا اچھا اب سٹیبلشمنٹ نے وہ خبریں ہم تک آنے نہیں دی ٹھیک ہے اب خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز روشن آیاں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب ہماری سٹیبلشمنٹ اس نے خود اپنے آپ کو ننگا کیا ہے اس وجہ سے ہم دنیا سے تھوڑا ہٹتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ملک سٹیبل نہیں ہے اور جو حالات واقعات ہیں وہ مت کھٹائی کی طرف جا رہے ہیں نا تو سعودیہ جیسی کنٹری دوبائی جیسے جو ہمارے برادر ملک ہیں وہ ہم سے رخ چینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ایک ریالیٹی ہے اس کو ماننا چاہیے ایک 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 ایونٹ ہوا تھا جس میں دنیا نے اپنے اپنے ڈیفینس جو ایکوپمنٹ تھے ڈسپلی کے تھے بھارت اپنا برموز وہاں لے کے گیا تھا سعودی اس کو پسند آیا انہوں نے کہا کہ میں ٹھائی سو کروڑ کے یہ چاہیے سعودی کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اتنا ہاں سب کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بھی اچھی نہیں بن رہی پھر دوسرے کا ساتھ لائل نہیں ہے یہ ان کو چاہیے وہ دوسرے کو چاہتے کہ اس کو لوس ہو انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو ہر جگہ پہ لوس ہونا چاہیے انڈیا ہتھیار خریدنے کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھا اب وہ اپنے ہتھیار بیچ رہے اس پہ آپ نے تھوڑا نوٹس کی ہے یہ نوٹس اسی لیے کیا ہے نا کہ وہ دیکھیں وہ سعودیہ کو جا کے کر رہے ہیں وہ کسی اور ممالک کو بھی کر سکتا ہے ابھی فلیپین کو بھی بیچے نا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اسے سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ہمارے جو مجھے دکھ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے اسلامی ملک ہو کے وہ انڈیا اسے سپورٹ کر رہا ہے جا کے ہتھیار دے رہا ہے وہ تو ہمیں ایک دوسرے کے طرف سعودیہ اور پاکستان کے درمیان یہ تو پھر خرابی پیدا ہوگی نا اس وجہ تھے دیکھیں برو موز جب سعودی عرب میں لگے گا ہماری آرمی بھی وہاں پہ سرویسز دیتی ہے تو ان کے دل پہ کیا بھیتے گی یہ بتائیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ ان کا نظام تباہ ہو رہا ہے ان کا وزیری آدم نہیں ہے ان کا پتہ نہیں ہے سارے سب کا انٹریکشن لگا ہوئے الیکشن پہ کوئی نہیں پتا ہے اب انڈیا آئی ٹی میں کتنا آگے چلا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی میں آگے ہے تو ہتھیار بنانے میں بھی آگے جا رہا ہے ہتھیار بنانے میں جا رہا ہے ان کی سٹرونگ ہو رہا ہے وہ ہر طرف سے ہم ہیں کہ ہم صرف اپنی سیاست کی طرف لگے ہیں ہمیں کوچھ نہیں بتا تو سٹرونگ کنٹری کے ساتھ ہاتھ ملالو نہ ہم بھی سٹرونگ ہو جائیں گے ہاتھ کہتے ملائیں ہمارے رہنما جو اوپر والے ہیں سیاست دان وہ کدھر ہے نظر ہی نہیں آرہا کوئی یہ تھا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کی جو بیچار ایک کمنٹ شکشن آپ ہی گا ہے آپ بھی ان پاکستانی کو کھڑکاتے ہوئے جائیے تڑکاتے ہوئے جائیے پھڑکاتے ہوئے جائیے اور ہاں بھئی سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل نوٹیفیکشن کو ضرور دبالیجئے دبالو بھئی یا دبالو آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کا ویڈیو آپ کے لئے پاکستان سا کلیٹڈ ویڈیو رہتا رہتا ہے جائے ہند مند مادرم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام